اللہ کے ذکر ہی میں سکون ہے یہ سورة الرات کی آیت نمبر 28 کا وہ پورشن ہے جو ہم نے اپنے دونوں اذکار کارڈ صبح و شام کی اذکار کارڈ اور فرزنباز کے بعد اذکار کارڈ کے اوپر یہ آیت ٹاپ کے اوپر لکھی ہوئی ہے آگاہ ہو جاؤ کان کھول کر سن لو کہ اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے دیکھیں ایک ذکر کی وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر obligatory کر دی ہے اس کے بغیر چارہ نہیں وہ ہے نماز وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا اس کونٹیکسٹ میں بخاری مسلم حدیث ہے نبیل اسلام ایک سفر میں تھے رات کو مشورہ کیا کہ فجر نماز پڑھ گی سوئیں گے اب سفر میں کچھ اصحاب نے کہا کہ نہیں یارسل اللہ تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں ایک آدھ بندے کی ڈیوٹی لگا دیں وہ ہمیں جگہ دے گا حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی گئی اور وہ اپنی سواری پہ مشرق کی طرف روک کر کے بیٹھ گئے کہ جیسے ہی صبح صادق ہوگی جو پوپ ہوتتی ہے فجر کا وقت داخل ہوتے وقت جو رات کے انڈ ہونے کی نشانی ہوتی ہے تو وہ باقیوں کو جگائیں گے بس وہ بھی سو گئے ہاں جو قوالی لکھی ہوئی ہے اس میں تو سورج بھی نہیں نکلا تھا لیکن یہاں سورج نکلایا کیونکہ یہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے وہ مولانا شریف میں لکھا ہوا ہے بخاری میں تو تھوڑا سا حصہ ہے مسلم میں پورا یہ واقعہ ہے سب سے پہلے نبیل اسلام کی آنکھ کھلی اور سورج بلند ہو چکا ہے عابل اسلام نے کہا سب سے پہلے تو یہاں سے اٹھو رہا اس علاقے میں شیطان کا غلب ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا آگے چل کے پڑاؤ کر دیں آگے جا کے پڑاؤ کیا نبیل اسلام نے اپنے موزن کو بلا کے پوچھا کہ بھئی تیری ڈیوٹی لگائی تھی آگے دیکھیں اس نے سٹریٹ فارورڈ جواب دیا کوئی گستاکی نہیں اس نے کہا یا رسول اللہ جس طرح آپ کو نیند آگی بھجے بھی آگی ادھر تو بڑی گستاکی یہ شمار کیا جائے گا نبیل اسلام نے کوئی نہیں ڈانٹا بالکل نیچرل چیز ہے اس زمانے میں اگر کوئی علارم ہوتا تو پھر ایسا ہوتا بھی نہ یہ تو دیکھیں ہم کتنی سہولت میں ہیں بھلے رات کو بارہ ایک بجے بھی سوئے نہ تو علارم لگایا ہوتا ہے یقین ہوتا ہے کہ اس علارم کی آواز میں اٹھ جائے گے ورنہ اگلے زمانوں میں جب علارم نہیں تھے تو لوگ تو پوری رات پتہ نہیں کتنی دفعہ کروڑ لیتے ہوں گے کہ کہیں فجر ہی نہ قضا ہو جائے تو ہماری زندگی کتنی حسان ہوگی ہے اس کی وجہ سے پھر نبیل اسلام نے ازان دلوائی اور سورج بلان دیا اور صحابہ اکرام کہتے ہیں فجر کی نماز آپ نے جماعت سے پڑھائی سورج نکلی بھی حالت سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد ہے جیسے ہی اس کی آنکھ کھلیں وہ وہ والی نماز پڑھ لیں اس کے لیے اس کے لیے وہی اس نماز کا ٹائم ہے اس کے لیے اس کو روٹین نہیں بنانی اور تسلیم بھی یہ دے دی کہ ٹینشن بھی نہیں لینی ٹھیک ہے اگر ایسا محملہ ہو گیا اللہ معاف فرمانے والا ہے جان موجھ کے تو نہیں کیا اور تمہاری نماز کذا بھی نہیں ہوگی ظاہر ہے کہا اس کے لیے اس کی نماز کا ٹائم وہی ہے وہ کذا بھی نہیں ہوئی ادا پڑی ادا پڑی یہ تو جماعت کرائی ہے ورنہ سورج نکلی ہوئے فجر کی نماز کا ٹائم تو نہیں ہوتا اور پھر آپ نے اینڈ پہ قرآن کی آیت تلاوت کی سورہ تاہہ کی میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا یعنی یہ نماز وہ چیز ہے جو اللہ کی یاد کو قائم رکھنے والی چیز ہے یہ پانچ ٹائم اللہ نے اس لیے مقرر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ کر سکے ایٹ لیسٹ یہ پانچ اوقات میں چاروں نہ چار میرے سامنے جھک جائے اس کی آذری لگ جائے گی وہ یعنی جس طرح ایک بندہ فوجی پریڈ کرتا ہے وہ چاہے بوجل دل سے بھی کر رہا ہے اس کی ڈیوٹی شمار ہو جائے گی یہ نماز ڈیوٹی ہے یہ شیطانی وسوسہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اگر کسی کا نماز میں دل حاضر نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے نہیں نماز کے فرائز میں آپ کہیں قرآن و دیس میں نہیں دکھا سکتے کہ خوشو خضو اس کا عصہ بنایا گیا ہو کہ نماز کے اتنے فرائز ہیں ان میں سے خوشو خضو بھی ایک ہے نہیں خوشو خضو کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوا اس حوالے سے ترغیب کے لئے ضرور ہوا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ توجہ سے نماز پڑھتے ہیں یہ کہیں نہیں آیا کہ جو توجہ بٹ جائے اس کی نماز نہیں ہوتی یہ کبھی نہیں ہوا یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کیا گیا اسی وجہ سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ دماغ سوچتا ہے خاص حد تک انسان کٹرول کر سکتا ہے ہاں باقی ارکان کے اوبر بات ہوئی کہ ہر رکت میں ایک رکوع اور دو سجدے ہیں اگر یہ والی غلطی ہو جائے کہ اگر کسی کو خیال آئے ہیں تو وہ نمازی دوبارہ پڑھے یا وہ اینڈ پہ سجدہ صاف کرے یہ بات ڈسکس نہیں کی گئی اسی وجہ سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایک ڈیوٹی ہے جو انسان نے پوری کرنی ہے اور اس دھاگے کے ساتھ انسان پھر بندہ رہتا ہے جب تو یہ پانچ اوقات میں جب اللہ کے سامنے آتا ہے نا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا دعون چھوڑا نہیں سکتا باقی کی زندگی بھی اس کی پوزیٹیو ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اگر کونٹینیوزلی انسان پورے پروٹوکول کے ساتھ نماز کو پڑھتا رہے تو میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی یہ کتنی ڈھارت بنانے والی چیز ہے تو یہ وہ ذکر کی فارم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابلیگیٹی رکھ لی اسی طریقے سے اپنے مال میں زکاة دینا یہ بھی وہ فرض ذکر ہے اللہ کا جو آپ نے کرنا ہے اللہ کی یاد مال خرچ کریں گے تو جس کے لیے خرچ کر رہے ہیں اس کی یاد میں کر رہے ہیں اور یہ پتہ ہے کہ اس نے پوچھنا ہے کہ نہ اگر زکاة دی تو تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا جو سورہ توبہ میں آیا کہ ان کا مال جو یہ جوڑتے ہیں کنز بنا کے اور اللہ کی راہ میں زکاة نہیں دیتے تو قیامت کے دن ان کی پیٹھوں پہ ان کے پہلوں کے اوپر ان کے ماتوں کے اوپر یہی سونا اور چاندی گرم کر کے داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے دنیا میں جوڑا تھا اور بخاری مسلم میں تو آیا کہ سام کی شکل میں مسلط کر دیا جائے گا ملعاوذ باللہ تعالیٰ تو یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے اسی طریقے سے حج وہ بھی فرض ذکر ہے رمضان کے روزے وہ بھی فرض ذکر ہے اللہ کی یاد دہانی لیکن نماز ایسی چیز ہے جو روزانہ پانچ وقت رکھتی ہے یعنی کوئی کتنا بھی گیا گزرہ ہے کچھ بھی نہیں کرتا کم از کم پانچ وقت اللہ کے سامنے جھکے چاہے وہ دل سے جھکتا ہے چاہے وہ خوش و خضو سے جھکتا ہے اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے ایک وقت آئے کہ اللہ تعالیٰ استقام مت دے گا ترجمہ یاد کریں خوش و خضو کا احتمام کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ آسانیے پیدا کر دے گا آپ کے لئے یہ وہ ذکر ہے جو فرض ذکر ہے دوسرا ذکر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لئے یوز کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک اس الذکر یاد دہانی یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے اللہ کو یاد دلانے والی چیز ہے یعنی جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے اسی لئے اسے کہا گیا الذکر تیسرا جو ذکر ہے جی وہ ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامُمْ وَقْرُودُمْ وَعِلَى جُنُوبِهِمْ اہلِ ایمان کی نشانی ہے کہ وہ خواہ کھڑے وے ہوں خواہ بیٹھے وے ہوں خواہ وہ اپنی کروٹوں پر لیٹ رہے ہوں ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے حتیٰ کہ دیکھیں اممہ عائشہ سے پوچھا گیا جنابت کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم حدیث ہے کہ کیا اس حالت میں بھی نبی الاسلام اللہ کو یاد کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے خواہ وہ جو نبی بھی ہوں جو نبی بندہ صرف قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا نماز نہیں پڑھ سکتا باقی ہر ذکر کر سکتا ہے صبح شام کے ازگار باقی چیزیں اس میں تو کوئی پروٹوکول بھی نہیں ہے یہ غسل وضو کپڑے پاک ہونا جگہ پاک ہونا یہ صرف نماز کا پروٹوکول ہے جو عام اذکار ہیں ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے وہ آپ جس مرضی حالت میں کریں یہ لوگ کہتے ہیں جی آیت کریمہ بڑا گرم ہے جی بغیر وضو کے نہیں کرنا چاہیے جی خوشبو لگا لینی چاہیے اور بھئی جس نے کیا تھا اس نے تو مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا سب سے زیادہ تافن والی جگہ یونس علیہ السلام کوئی گرم ذکر نہیں ہے وہ پھر ایسا ذکر ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کی اس غلطی کو اجتہادی غلطی کو معاف کیا اور سورہ السافات میں فرمایا اگر یونس یاد نہ نہ کرتا ان الفاظ کے ساتھ تو جتنا اللہ تعالی کا عطاب تھا پھر یہ اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے ایک جملے نے اللہ تعالی کا غصہ ٹنڈا کر دیا لا الہ الا انت سبحانکا انی کلتو من الظالمین لیکن سرکار یہ تین دن اور تین رات انہوں نے پڑھا ہے یہ وظیفہ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں تین دن اور تین رات یہ کجھرے بنتے ہیں بہتر گھنٹے بہتر گھنٹوں اگر آپ کو ایک ائر کنیشن کمرے میں بھی مسلسل ایک ذکر کرنا پڑ جائے تو لگ بتا جائے گا آپ ذرا اس شخص کے بارے میں میجن کریں جو مچھلی کے پیٹ میں ہیں گم پندے رہے ہیں اور یہ بھی نہیں پتا کہ میں یہ کروں گا تو مجھے معافی بھی ملے گی کے نہیں اور وہ مسلسل ذکر کیے جا رہا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا عرصہ میں نہیں ذکر کرنا ہے اور وہاں بھی کسی کرسی میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا حالت ہوگی لیکن اللہ تعالی نے ان کی دعا سن لی یہ دنی جاندار دعا تھی میں تو کہتا ہوں یہ سید الاستغفار ہے لا الہ الا انت سبحانک اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو تو غلطیوں سے پاک ہے انی کنتم من اضوالیمین میں انسان ہوں تو میں تو غلطی کروں گا اس سے بہتر کیا انداز ہو سکتا ہے آجزی کا اس سے بہتر کیا انداز ہو سکتا ہے اللہ تعالی کی عظمت بیان کرنے کا کہ یا اللہ تُو نے تو غلطی کرنی نہیں ہے یہ تو تیہ تو اگر مجھ سے پرسش کر رہے ہیں نا غلطی کی تو میں تو انسان ہوں غلطی کروں گا اور مجھے اطراف بھی ہے میں تیری طرف رجول آتا ہوں اللہ تعالی نے معاف کر دیا جامعہ ترمزی میں یہاں تک حدیث ہے کہ جو بھی یونس کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالی اسے کبھی محروم نہیں لٹاتا اور یہ عصیٰ قرآن میں بھی ہے وَقَذَالِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ہم مومنین کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے جب یہ دعا آئی نا سورہ الانبیاء میں تو ساتھ یہ بھی ذکر آیا کہ انبیاء کی جو یہ دعائیں ہیں خضوصاً یہ والی دعا یونس علیہ السلام کی کوئی مومن بھی مانگے گا ہم اسے بھی نجات دیں گے تو یہ جو دعائیں ہیں صبح و شام کے اذکار ہیں جس کے اوپر میں نے پورا بلیو کارڈ لکھ دیا اور فرض نماز کے بعد اذکار ہیں گرین کارڈ لکھ دیا یہ فرض نماز کے بعد اذکار یہ صبح و شام کے اذکار تو ان اذکار میں مساری دعائیں ہیں جو نبیاء الاسلام نے کی ہیں یہ ہماری ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ اس کی ایب بھی بنی بھی ہے پی ڈی ای فارم میں بھی ہے تو یہ اذکار کریں صبح و شام کی دعائیں اذکار مختلف اوقات کی دعائیں ٹائلٹ میں جاتے وقت کی دعا باہر نکلنے کی دعا صبح اٹھتے وقت کی دعا اور رات کو سونے سے پہلے دعائیں یہ مختلف اوقات کی جو دعائیں ہیں یہ وہ ساری دعائیں ہیں جو آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرنی ہے دروشیف بھی دروشیف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ یہ دعا ہے اور دعا جتنی بھی ہیں وہ اللہ سے کی جاتی ہیں اور ہر دعا عبادت ہے یہ حدیث ہے سنن نسائی کے اندر ترمزی کے اندر اور نبیل اسلام نے حدیث کے اوپر اقتفاہ نہیں کیا اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی ادعونی استجب لکم اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے یعنی مجھ سے دعا کرنے میں کنجوسی اختیار کریں گے میں انہیں ذریل و خار کر کے جہنم میں داخل کروں گا ولی آزو باللہ تعالیٰ حضور نے سورة المومن کی آیت نمبر سکسٹی پڑی اسے سورة غافر بھی کہتے ہیں اس بات کے ثبوت میں کہ دعا کرنا عبادت ہے تو جتنی دعائیں ہیں یہ عبادت ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے خواہ وہ درو شریف ہو خواہ صبح شام کے اذکار ہو یا مختلف اوقات کی دعائیں ہو یہ اللہ تعالیٰ کے وہ ذکر کی شکلیں ہیں جس کا کوئی پروٹوکول نہیں کوئی جنبی ہے کوئی بے وضو ہے کپڑے بھی نہ پاک ہیں جس جگہ پہ ہیں وہ جگہ بھی نہ پاک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے یہ ذکر آپ کر سکتے ہیں مولا علی کا کول ہے جامعہ ترمزی میں سن نبی دعوت کے اندر کہ نبی الاسلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی یعنی قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے جنبی ہو بغیر وضو کے قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن جنبی شخص نہیں پڑھ سکتا لیکن جو اذکار ہے نا وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھئی اممہ عائشہ صلی اللہ علیہہ اس سے زیادہ کیا بات کرتی جب جنابت کے کونٹیکسٹ میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے خواہ وہ جنبی ہوں یا نہ ہو اور غسل جنابت فوراں کرنا کو ضروری بھی نہیں ہوتا اللہ تعالی نے چھوٹ دی بھی ہے بس نماز کا ذہا نہ ہو نبی الاسلام کبھی غسل جنابت رات کو کر لیتے تھے اور کبھی آخری پیر اٹھ کے کرتے تھے تو غسل جنابت ڈلے بھی کوئی شخص کر سکتا ہے فجر پڑھ کے اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا تو وہ زور سے پہلے کسی بھی وقت غسل کر کے زور کی نماز بس وہ گزانی ہونی چاہیے تو اس دوران بھی اللہ کو تو آپ نے یاد کرنا ہے ٹوائلٹ میں غسل کرنا ہے جب جانا ہے تو اللہ ہی کو یاد کر کے جانا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث جو بخاری میں دعا ہے اے اللہ میں شریر جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں یہ دعا جو آپ مانگ کے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو جنبی شخص نے بھی یہی دعا مانگ کے جانی ہے باقی بھی جو مختلف اذکار ہیں وہ آپ نے لازمی کرنے اس میں کوئی سستی والا پہلونی ہونا چاہیے ہاں قرآن پاک سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ آپ نہ کریں تو یہ ذکر کی تین اقسام میری یاد کے لئے نماز کو قائم رکھنا اور جتنے بھی فرائض ہیں خواہ وہ حج کی شکل میں ہو زکاة کی شکل میں ہو رمضان کے روزے ہو وہ سب کے سب اللہ کا ذکر ہے رزق حلال کمانا بھی یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اللہ کے نیک بندوں کے واقعات جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئے انہیں بیان کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے انبیاء اکرام کے واقعات کو بیان کرنا بھی یہ اللہ کا ذکر ہے تو سب سے بڑا ذکر نماز اس کے بعد قرآن قرآن تو بلکہ اپنے سٹیٹس میں دیکھا جائے تو وہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد دہانی والی چیز لہذا قرآن کی تلاوت قرآن کے احکامات کی پیروی کرنا یہ سب کچھ اللہ کا ذکر ہے اور تیسے نمبر کے اوپر صبح و شام کے اذکار مختلف اوقات کی دعائیں درو شریف یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو یہ تین ہی اقسام ہے ذکر کی جن کے اوپر ہمیشگی انسان کو کرنی چاہیے اور کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے فرض کے طور پر کر دی ہیں جیسے نماز ہے اور باقی فرائض ہے اس کے بغیر آپ کا چھٹکارہ نہیں ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا جہاں میں تیرمزی میں حدیث ہے ایک صحابی حاضر ہوئے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے تبیل السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے بس یہ نصیت یعنی صرف نماز کیا تک نہیں عام حالت میں اچھا ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے اصل چیز ہے گاڈ اورینٹیڈ ہونا بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی اسی مسلح کے اوپر جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا کچھ ذکر نہ بھی کرو تب بھی فرشتے دعا رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آئے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یعنی یہ تو ایک ناختم ہونے والا سسنہ ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اسے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں جب وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں اور سپیسیفکلی یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے آذر ہوتے ہیں اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں حالانکہ اللہ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا وہ بتاتے ہیں یہ یہ حالت تھی پھر اللہ طرح پوچھتا ہے وہ مجلسے کیا مانگ رہے تھے فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے اللہ طرح پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے کہتے ہیں نہیں اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے اور کیا کہتے تھے جہنم سے ازادی مانگ رہے تھے کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے نہیں اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ شد و مر سے مانگتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ جو میں نے سب کو معاف کر دیا اچھا وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے ان کو بھی میں نے بخش دیا وہ جو کہہ رہے ہوتا ہے نا غوثے پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا کہانیوں میں نہیں میرے بھائی درس قرآن میں وہ چاہے غوثے پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو اگر اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے خالص توحید بتا رہا ہے قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا وہ تو عدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے یہ تو بالکل اسٹیبلش چیز ہے یہ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا اللہ اس کو پھر دل میں یاد کرتا ہے فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ یہ تو قرآن میں ہے سورة البقرہ میں ہے اے میرے بندے مجھے یاد کر میں تیرا ذکر کروں گا اور اس سے بہتر مجلس میں کروں گا فرشتوں کی مجلس میں کروں گا اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے اللہ تعالیٰ اس کے رسپونس میں اسے یاد کرتا ہے انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے